بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ ملاحظہ فرمائیں زہور قادری بھی تھا جس کی عمر پچپن سے اوپر تھی اسے داڑی سے پکڑ کر گسیڑتے اور ٹھوکریں مالتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر اس روز اسے گرفتار ہونے والے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تھیار جیل پہنچا دیا گیا اپنی بیرک کے پیچھلی طرف خوفناک چیخوں کی آواز سن کر تارک اور سلیم بھری طرح چونگ گئے تھیار جیل میں چیخوں آہوں اور کراؤں کی آوازیں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی یہ تو جیل ایشیا کا سب سے بڑا عقوبت خانہ تھا یہاں کے عدیوں پر ایسے ایسے انسانی سو ظلم ڈھائے جاتے کہ شیطان بھی شرما جاتا ان چیخوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے کسی ضعیف العمر شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تھارک اور سلیم اس وقت اپنی کوٹری میں تھے اس کوٹری میں ان کے ساتھ دو قیدی اور تھے وہ لوگ پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے تھارک کی نظریں کوٹری کی پچھلی دیوار میں روشندان پر جم گئی یہ روشندان تقریباً ایک فٹ چوڑا اور ڈیڑھ فٹ لمبا تھا فیس اس کی بلندی تقریباً دس فٹ تھی اس روشندان سے گزرنا اگرچہ ممکن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس میں موٹی موٹی آہنی سلاخیں لگی ہی تھی چیخوں کی آوازیں اسی روشندان سے آ رہی تھی دیکھنا چاہتے ہو آؤ ایک قیدی نے کہا اور روشندان کے نیچے دیوار کے قریب بیٹھ گیا تارک اس کے کندوں پر پیر آ کر کھڑا ہو گیا قیدی آج سا ایسا اٹھنے لگا قیدی کے کندوں پر کھڑے ہو کر تارک روشندان کے برابر پہنچ گیا اس نے روشندان کی سلاخوں کو پکڑ دیا تاکہ قیدی کے کندوں پر اس کا بوجھ کم ہو سکے دوسری طرف ایک مختصر سا آنگن تھا دوسری طرف کی دیواروں پر تیز روشنیوں کے بلو چل رہے تھے آنگن کے وسط میں فرش پر ایک بوڑا چیت لیٹا ہوا تھا اس کے جسم پر صرف پاجامہ تھا سفیل لمبی داڑی سینے پر پھیلی ہوئی تھی اس کے باغور اٹھانگیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی اور ہار باغور اٹھانگ پر ایک ایک آدمی کھڑا تھا ایک آدمی بوڑے پر یکا ہوا کچھ پوچھ رہا تھا آواز سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن بوڑے نے زور زور سے نفی میں ساریلا دیا وہ آدمی بوڑے کی داڑی پکڑ کر زور زور سے جٹکے دینے لگا بوڑے کے موز سے چیخیں نکلنے لگی اس شخص نے داڑی کو زور دار جٹکہ دے کر چھوڑ دیا اچان کر کے تار کو دوسرے سیرے سے پکڑ کر بوڑے کے قریب آگیا پہلے شخص نے بوڑے سے ایک بار پھر کچھ پوچھا بوڑے نے اس مرتبہ بھی نفی میں ساریلا دیا اس شخص کا اشارہ پا کر بوڑے کے ٹانگوں پر کھڑے ہوئے دھونوں آدمی اترائے اور انہوں نے بوڑے کا پاجامہ پکڑ کر کھینچ لیا ہاں بوڑا بلکل بڑا نہ ہو چکا تھا دھونوں آدمی پھر اس کی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے سیرہ بوڑے کے پرنہ جسم کے نازک ترین حصے سے لگا دیا بوڑے کا موں سے خوفناک فلک شگاف چیخ نکلی وہ اس طرح تڑپا کہ اس کے جسم پر کھڑے ہوئے چاروں آدمی لڑک گئے بوڑا پکتا فرش پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اس کی چیخوں سے شاید آسمان بھی کامپ اٹھاؤ لیکن ان درندوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تارک نیچے اتر آیا ایک بوڑے پر بربریت کا یہ منظر دیکھ کر اس کی روح تک کامپ اٹھی تھی بوڑے کی چیخیں اس کے بعد بھی دیر تک گونچی رہیں اس رات تارک کو ڈنگ سے نیند بھی نہ آسکی جب بھی اس کی آنکھ کھلتی اس کے ذہن میں بوڑے کی چیخیں گونچنے لگتی اور وہ خڑ بڑھا کر اٹھ جاتا دوسرے دن تارک پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بوڑا ظہور قادری تھا جس نے مسلمانوں کی پرام جلوس کی خیادت کی تھی تارک جب چارلی سوبراج کی کوٹری میں داخل ہوا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اس کے قریبی انگریزی کا ایک اور اخبار بھی رکھا ہوا تھا جس سے تارک نے اٹھا لیا پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا اس کے لیے وہ خبر نہائی توجہ کی مرکز تھی پہلی خبر ظہور قادری کے متعلق جس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ روز مسلمانوں کے پرتشدد جلوس کی قیادت کرنے والے زہور قادری کو پولیس نے انگام میں قتل لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار کر ریا تھا لیکن وہ گزشتہ رات پولیس کی راست سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے اسے مفرور قرار دے دیا تھا اس خبر کے آخر میں سٹاپ پریس کے حوالے سے دو سطروں میں اضافہ کیا گیا تھا کہ زہور قادری کی لاش فیروز آباد کے گندے نالے میں پڑی ہوئی ملی تھی لاش پر تشدد کے نشانات تھے اور پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ قیادت کے مسئلے پر اختلاف کی بنا پر زہور قادری کے ساتھیوں نے اسے قتل کر کے لاش گندے نالے میں پھینک دی تھی تھارکی رگوں میں خون کھول اٹھا بوڑے زہور قادری کو اس کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور عوام کو غمرہ کرنے کے لیے پولیس نے اس کے بارے میں ایک من گھڑت کہانی اخبار میں چھپوا دی تھی دوسری خبر کشمیر سے متعلق تھی اخبار اطلاع کے مطابق کشمیر میں مجاہدین کی سرگرمیوں میں ایک بار پھر تیزی آگئی تھی سیری نگر اور آس پاس کے علاقوں میں بارتی فوج اور کشمیری مجاہدین میں چھوٹی چھوٹی جڑپے روز کا معمول بن چکی تھی کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے بارتی حکومت نے مزید فوج کشمیر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تارک لوگ کی گردش تیز ہو گئی اس کے دوسر بارتی غسموں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے اور وہ تین سال سے جیل میں بن تھا اس عرصے میں نادوس پر کسی قسم کا مقدمہ چلایا گیا اور نہ ہی کبھی عدالت میں پیش کیا گیا گرفتاری کے بعد کچھ عرصے تک تو ان سے پوچھ کچھ ہوتی رہی اور پھر گویا انہیں بلکل ہی بولا دیا گیا تھا لیکن بارتی انٹیلیجنس اسے اور سلیم کو نہیں بولی تھی اس روز اخبار کی وہ خبر چونکہ دینے والی تھی کہ کشمیری مجاہدین نے سیری نگر نے ایک مسلمان وزیر کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ کشمیری مجاہدین نے کسی بڑی شخصیت پر خواہ ڈالا تھا وزیر کی بیٹی رابیہ ڈاکٹر تھی کشمیری مجاہدین اسے جرگمال بنا کر بارتی حکومت سے اپنے کچھ مطالبات منوانا چاہتے تھے ڈاکٹر رابیہ کے اغوا سے ایک بونچال سا آ گیا سیری نگر اور اس کے گردوں نوا میں بارتی فوج اور پولیس کی سرگرمیاں تیز ہو گئی کھروں کی تلاشی کے بانے لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا کشمیری مسلمانوں کی طرف سے مضابمت پر ان کے گھروں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی جاتی اور ان پر گوریوں کی بارش کر دی جاتی ڈاکٹر رابیہ کی بازیابی کے لیے بارتی فوج اور پولیس نے کشمیری مسلمانوں پر جو مظالم ڈائے وہ بربریت اور جبرو کرا کی ایک نئی داستان رکم کر رہے تھے سینگڑوں بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور درجنوں کو گوریوں سے چھلنی کر دیا گیا لیکن ڈاکٹر رابیہ کا شراغ نہ مل سکا ڈاکٹر رابیہ کو لیبریشن فرنٹ نے اغوا کیا تھا اور فرنٹ ہی نے بارتی حکومت کو اپنے مطالبات پیش کیا تھے ان مطالبات میں سیری نگر سے چند مجاہدین کی رہائی بھی شامل تھی بیٹی اور اغوا کیا جاتا تو پوری ہندوستان میں بونچال آ گیا ہوتا مگر وہ ایک مسلمان وزیر کی بیٹی تھی ہندووں کے ایک مسلمان اور اس کی بیٹی سے چاہا ہمدردی ہو سکتی تھی نئی دیلی میں بعض ہندو وزارانے سیری نگر کے مسلمان وزیر سے زبانی طور پر ہمدردی کا اظہار تو کیا مگر عملی طور پر وہ کچھ نہ کر سکے البتہ وہ کشمیری مجاہدین کو خوفناک نتائی کی دمکیاں ضرور دیتے رہے تارک ارسلیم کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ بھارتی انٹیلیجنس انہیں فراموش کر چکی تھی جس روز مسلمان وزیر کی بیٹی کے اغوا کی خبر شائع ہوئی اس سے اگلے روز انٹیلیجنس کے دو افیس ارتحاد جیل پہنچ گئے اور دو محافظ تارک کو پکڑ کر ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس کمرے میں عذیت رسانی کے ایسے ایسے آلاز سجے ہوئے تھے کہ انہیں دے کر ہی روح فنا ہو جاتی تھی اس کمرے میں انٹیلیجنس کے دو آدمیوں کے علاوہ ایک اور آدمی بھی تھا جسے دے کر تارک چون کے بغیر نہ رہ سکا وہ ناتھو رام تھا ایک کشمیری ہندو اس کا اگرچہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن مقبوضہ کشمیر کی سیاست میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا بے بنا دولت کا مالک تھا سیڈی نگر اور مقبوضہ کشمیر میں جنونی اور انتاہ پسند ہندووں کی کئی ان تنظیموں کی پوشت بنائی کر رہا تھا وہ ان تنظیموں کو مالی امداد کے علاوہ ہر قسم کا اسلا بھی فرہم کرتا ناتھو رام ایک موقع پر مسلمان مجاہدین کے ہاتھ لگ گیا تھا لیکن نجانے کیس طرح دوکہ دے کر وہ بھاگ نکلنے میں کامجاب ہو گیا تھا مسٹر تارک انٹیلیجنس کے ایک افیسر نے اس کے شیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا کال بھٹانکور سے حمید نامی ایک آدمی پکڑا گیا ہے جس سے کچھ اہم قسم کی دستاویزات برامد ہوئی ہیں حمید نے اطراف کیا ہے کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کی ساتھ ایک اہم مشن پر دے لی جا رہا تھا اس کے دونوں ساتھی فرار ہونے میں کامجاب ہو گیا لیکن حمید نے یہ دلچسپ انکشاب بھی کیا ہے کہ تین سال پہلے بھی تارک اور سلیم نامی دو آدمیوں کو اس مشن پر بھیجا گیا تھا جو پکڑے گئے تھے ہمارے آدمی تم سے اس لیسل میں پوچھ کرتے رہے لیکن پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا گیا کہ شاید تم دو واقعی ہی بے گناہ ہو اور کسی مشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مشن کیا ہے جس کے لیے ابھی تک تربیت یافتہ ایجنٹوں کو بیجا جا رہا ہے کسی مشن کے بارے میں میں نہ کچھ پہلے جانتا تھا اور نہ اب جانتا ہوں لیکن تم لوگ حمید نامی اس شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس نے یہ دلچسپ انکشافات کی ہے تارک نے جواب دیا اگر ہمی زندہ ہوتا تو ضرور پوچھ لیتے انٹیلیجنس آفیسر نے جواب دیا اس نے کل دات خودکوشی کر لی اس کی خودکوشی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی کوئی اہم مشن ہے اب اس مشن کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور یہ کہ یہاں تمہارے کون کون سے ساتھی موجود ہیں ہمیں ان سب کے نام اور پتے معلوم ہونے چاہیے میں کسی مشن کے بارے میں نہیں جانتا میں تو اپنے دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں یہاں آیا تھا ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا اور بغیر کسی عدالتی کاروائی کے آج تک اس جیل میں بند ہیں تارک نے جواب دیا اگر تم اس منصوبے کے بارے میں بتا دو تو تمہیں اس جیل سے رہائی مل سکتی ہے انٹیلیجنس آفیسر نے کہا میں کچھ نہیں جا تارک کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے انٹیلیجنس آفیسر کا برپور گنسا اس کے جبڑے پر پڑ گیا تارک کے مو سے کرا نکل گئی وہ لٹ کھڑا کر دو قدم پیچھے ہٹا اس طرف ناتو رام کھڑا تھا اس نے تارک کی کمر پر لات رسید کر دی تارک مو کے بل فرش پر کرا کتے کے پلے ناتو رام چیخا جو دہشت گرد مجھے سیری نگر سے پکڑ کر لے گئے تھے ان میں تم بھی شامل تھے میں تمہارا چیرہ کیسے بھول سکتا ہوں ایک ایک کو پہچانتا ہوں کل پھٹان کوٹ سے حمید نام کا جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے اس نے تمہارا اور تمہارے ساتھی کا نام بتا دیا ہے میں تو سیری نگر ہی سے حمید کے پیچھے لگا ہوا تھا حمید بھی تمہارے اسی گروہ کا آدمی تھا میں تم سب کو باری باری سلاکھوں کے پیچھے پہنچاؤں گا تم جھوٹ بولتے ہو میں کچھ نہیں جانتا تارک نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا داتور رام نے اس کی کوپڑی پر ٹھوکر رسید کر دی تارک بھی بلا اٹھا دونوں افیسر بھی اس پر لاطور گونسوں کی بارش کرنے لگے تارک کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی یہ ایسے زبان نہیں کھولے گا ایک انٹیلیجنس افیسر نے کہا اور اس نے اپنی ساتھی کی بدل سے تارک کے کپڑے اتھار دیئے تارک بھرنا ہو گیا اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پیر اور دیوار میں لگے ہوئے آہینی کنڈوں میں پھنسا دیئے اب تارک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا اس افیسر نے کونے میں رکھیوی میلز پر سے ایک سولڈرنگ آئرن اٹھا لیا اس کے ساتھ ایک لمبی سی تار منسلک تھی جس کا پلگ سوچ بورڈ کے ساکٹ میں لگا کر سوچان کر دیا گیا تارکیان کو میں خوف اوپر آیا دو دن پہلے ہیٹ اس نے اپنی آنکوں سے دیکھا تھا کہ زہور قادری کو بجلی کے جٹکے دیے گئے تھے اور پھر اس کی لاش فیروز آباد کے ایک گندے نالے سے ملی تھی اب بھی اپنی زبان کھولنا پسند کرو گے یا اپنی کاروائی شروع کروں انٹیلیجنس افیسر نے سولڈرنگ آئرنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کا اگلا سیرہ ہیٹر کے ایلیمنٹ کی طرح سرخ ہو چکا تھا نہیں میں کچھ نہیں جانتا تارک نے کہا انٹیلیجنس افیسر نے سولڈرنگ آئرنگ کی سرخ نوک تارک کے دائیں بازو پر رکھ دی فضا میں گوشت اور چربی جلنے کی بھو پھیلی اور تارک کے مو سے خوفناک چیخ نکل گئی سولڈرنگ آئرنگ کی نوک گوشت چیرتی ہوئی اندر تک دنسی جا رہی تھی تارک چیختے ہوئے دائیں بائیں سارے جٹک رہا تھا انٹیلیجنس افیسر نے سولڈرنگ آئرنگ کی سرخ نوک تارک کے بازو سے اٹھا کر اس کے سینے پر تھیک دل کے مقام پر رکھ دی تارک کے مو سے ایک بار پھر بیانک چیخیں نکل نہ لگی انٹیلیجنس افیسر تارک کی جسم کو جگہ جگہ سے داگتا رہا کمرے میں گوشت کے جلنے کی بھو پھیلتی رہی اور تارک کی چیخیں گونجی رہی انٹیلیجنس افیسر نے سولڈرنگ آئرنگ کی سرخ نوک تارک کی رانوں کے درمیان جسم کے دازک ترین حصے پر رکھ دی اس مرتبہ تارک کے مو سے نکلنے والی چیخ بہت بیانک تھی اور یہ اس کی آخری چیخ تھی اس کی گردن ڈھولک گئی وہ بے ہوش ہو چکا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کل اس کی باری بھی آ سکتی گیا وہ ذہنی دور پر اپنی آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا ایک ہفتے بعد تارک کی زخم مندے ملخ ہونا شروع ہوئے تھے اسے نہ تو ہسپیٹل بیجا گیا اور نہ ہی جیل کے ڈاکٹر سے اس کا معاینہ کھرایا گیا اسے مرم دے کر دن میں دو تین مرتبہ زخموں پر لگانے کی خدایت کر دی گئی تھی مرم باقائی تھی کس سے لگاتے رہنے سے دو ماہ بعد تارک چلنے پھرنے کے قابل گوا تھا لیکن جسم کے بعض حصوں میں تکلیف اب بھی موجود تھی ایک سال اور گزر گیا اس طرح انہیں تیہار جیل میں آئے ہوئے چار سال ہو چکے تھے چارلی سوبر آج کے پاس آنے والے اخبارات کے ذریعے وہ کشمیر کی صورتحال سے کسی حد تک واقفی رہے تھے چند دفتے قبل ایک کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو تیہار جیل میں لائے گیا اسے دوسرے قیدیوں سے الگ تھلک رکھا گیا تارک اور سلیم نے مقبول بٹ سے ملنے کی کوشش نہیں کی وہ جانتے تھے کہ ان کی یہ کوشش کامجاب نہیں ہو سکے گی البتہ وہ ایک بار پھر نظروں میں آ جائیں گے اور پھر ایک روز مقبول بٹ کو تیہار جیل میں پھانسی دیتی گئی اخبارات کے ذریعے وادی کشمیر اور دیلی میں کشمیری مسلمانوں کو مظاہروں کا باتا چلا تیکن جیل میں خاموشی رہی وہ سسمبر کی ایک شام تھی ایک دن پہلے بارش ہو چکی تھی جس سے سردی میں اضافہ ہو گیا تھا آج بھی صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بیلے میں شروع ہو سکتی تھی بیشتر قیدی اپنی اپنی کوٹریوں میں دوب کے بیٹھے تھے قیدیوں کو جو پھٹے پرانے کمبل دیئے گئے تھے وہ سردی روکنے کے لیے کتی ناکافی تھے تھارک اور سلیم بھی دوسرے دونوں قیدیوں کے ساتھ کوٹری میں دوب کے بیٹھے تھے شام کا ہندیرہ پھیلتی خلقی الکی بوندہ بانتی شروع ہوگی تھارک اپنی جگہ سوٹ کر دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور آسمان سے برس چی ہوئی بوندوں کو دیکھنے لگا بیرکبسی آنگل میں کمبل پر جلتے ہوئے بلموں کی روشنی میں برس چی ہوئی بوندے بہت بھلی لگ رہی تھی کچھ دیر بعد ٹرالی کی آواز سنائی دیئی تو کوٹری کا ایک قیدی برطن لے کر دروازے کے قریب آ گیا چند سیکن بعد کھانے کی ٹرالی دروازے کے سامنے آ رو گی ٹرالی کے ساتھ دو آدمی تھے ایک کھانا تقسیم کرنے والا اور دوسرا محافظ محافظ نے دروازے کا تعلق کھول دیا تارک کا ساتھی برطن لے کر باہر آ گیا تارک بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا دو برطن اس نے سنبھا لیے دوسرا قیدی اپنا اور اپنے ساتھی کا کھانا لے کر مڑا تو تارک نے برطن آگے بڑھا دی گئے کل زبو دس بجے لیٹین کے قریب ملنا میں تمہارا انتظار کروں گا ٹرالی والے نے برطنوں میں کھانا ڈالتے ہوئے نہایتی مدمنہ جمیں سرکوشی کی تارک نے غور سے اس کی طرف دیکھا یہ وہ آدمی نہیں تھا جو روزانہ کھانا لے کر آتا تھا یہ کوئی تبیتی تھا پر ظاہر ہے یہ بھی کوئی قیدی ہی تھا تارک یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ کسی تبیتی کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے اس نے گنک ہیوں سے محافظ کی طرف دیکھا جو دو قدم کے فاسے پر چابیوں کو کچھا لیا گڑا تھا اس نے تبیتی کی سرکوشی نہیں سنی تھی تارک کھانا لے کر کوٹری میں آ گیا محافظ نے دروادہ بند کر کے تالہ لگا دیا وہ ٹاری والے کے ساتھ اگلی کوٹری کی طرف بڑھ گیا تارک رات بر یہ سوچتا رہا کہ وہ تبیتی کون تھا اور اس کا اس سے کیا تعلق تھا اس نے سلیم کو اس تبیتی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا صبح 10 بجے تارک کسی نہ کسی طرح اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس بلا کے قیدیوں کے لیے کئی ٹائلٹ بنے ہوئے تھے صفائی کا مراسم انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس حصے میں دور تک تافن پھیلا ہوا تھا پانچ شئے قیدی اپنی اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے ان سے چند قدم دور مسلح محافظ بھی الٹ کھڑے تھے ٹائلٹ سے تقریباً سو گز آگے جیل کی بیرونی فصیل تھی جس میں جگہ جگہ بنے ہوئے واش چاور پر بھی مسلح محافظ کھڑے نظر آ رہے تھے ٹائلٹ اور بیرونی فصیل کے درمیان جیل کا ایک اور بلاک تھا یہ بلا قیدے تنہائی بھگتنے والوں کے لیے مقصوص تھا اور عام قیدیوں کے لیے اس طرف جانا ممکن نہیں تھا تارکی ایک طرف کھڑا ہو گیا چند سکر بعد ہی کمبل میں لپٹا ہوئے ایک قیدی اس کے پاس آ گیا یہ وہی تبتی تھا جس نے قدیشتہ رات کھانا دیتے ہوئے اس سے سرگوشی کی تھی اسے کمبل اس طرح اوڑا ہوا تھا کہ آدھا چیرہ بھی چھپ کر رہ گیا تھا مجھے یقین تھا تم ضرور آوگے تبتی نے اس کے قریب روک کر سرگوشی کی اس کا نصف چیرہ کمبل میں چھپا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے کوئی بات کی تھی میں تو تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو تارک نے بھی سرگوشی میں کہا تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تمہارے لیے رحمان بابا کا پیغام ہے تبتی نے سرگوشی کی رحمان بابا کے نام پر تارک چونکے بغیر نہ رہ سکا اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اسے پھنسانے کی کوئی سادش تو نہیں تھی اس طرح وہ لوگ یہ ثبوت تو حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اس کا تعلق کشمیری حریت پسندوں کی تنظیم سے ہے رحمان بابا کون ہے اور تم اسے کیسے جانتے ہو تارک نے پوچھا تمہارے کچھ ہم درد دیلی میں موجود ہیں جو تمہیں اس جیل سے رہائی دلانا چاہتے ہیں میں جونکہ اس جیل کا بہت پرانا کہہ دی ہوں اس لئے کبھی کبھار محافظوں کے ساتھ مجھے جیل سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے چند روز پہلے تمہارے آدمیوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور تمہاری رہائی میں مدد دینے کے لیے انہوں نے میری خدمات حاصل کی ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر تمہارے فرار میں میرا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو جیل کے درندہ سفت محافظ میری کھال بھی کھینچ لیں گے لیکن دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے تمہارے آدمیوں نے کہا تھا کہ میں رحمان بابا کے حوالے سے تم سے بات کروں گا تاکہ تم کوئی شبہ نہ کر سکو تم تو خود طبیل عرصے سے جیل میں ہو میرے اور میرے ساتھی کو یہاں سے کیسے نکال سکو گے تارک نے کہا میں جب بھی جاؤں جیل سے فرار ہو سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری سزا پوری انہیں میں صرف تین مہینے رہ گئے ہیں ہمیں یہاں سے کس طرح نکال ہوگے تارک نے پوچھا پرسو شام کو کھانے کے بعد ٹھیک سات بجے تم اپنے ساتھی کو لے کر اسی جگہ آ جانا لیکن شام کو اندیرہ پھیلنے سے پہلے قیدیوں کو کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا ہے پرسو ہندووں کا ایک قومی تیوار ہے ہر تیوار پر قیدیوں کو بھی کچھ ریائت دی جاتی ہیں پرسو رات نو بجے سے پہلے قیدیوں کو بیرکوں میں بند نہیں کیا جائے گا اس طرح تمہیں یہاں آنے کا موقع حاصل ہو جائے گا تم اپنے ساتھی کو لے کر ٹھیک سات بجے یہاں پہنچ جانا اب جاؤ وہ محافظ اس طرف آ رہا ہے ٹبتی نے کہا اسی وقت ایک قیدی ٹائلٹ سے نکلا باہر کھڑ ہوئے قیدی اندر جانے کے لیے آگے بڑھا لیکن تارک اسے دھکا دے کر ایک آسے پیٹ دبائے تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ٹائلٹ کے قریب پہنچ گیا تارک کو دن بر سلیم سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا اس روز سلیم کو کسی دوسری جگہ کام پر لکا دیا گیا تھا ان کی ملاقات رات کو اس وقت دوری جب تمام قیدیوں کو ان کی کوٹریوں میں بند کیا گیا اس رات بھی کھانا تقسیم کرنے والا وہی ٹبتی تھا لیکن اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی کھانا کھانے کے بعد وہ سردی سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ کر سمٹ کر بیٹھ رہے ایک قیدی نے ہنچی آواز میں ایک بھاری گیت شروع کر دیا اس کا تعلق پیلگام سے تھا اور وہ قتل کے جرم میں سزا بگت رہا تھا یہ سب کچھ کہیں دھوکا نہ ہو سلیم نے اس کی بات ختم ہونے پر کہا یہ لوگ مجاہدین سے ہمارا تعلق ثابت کرنے کی خار کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں بے بنات شدد کے باوجود وہ لوگ ہماری زبان نہیں کھلوا سکے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ اس طرح ہمیں پھنسانا چاہتے ہوں بے رخیالے کہ ایسا نہیں ہے تارک نے کہا اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ ہمیں یہاں سے لے جا چکے ہوتے اور دوسری بات یہ کہ اس دبتی قیدی نے رحمان بابا کا حوالہ دیا تھا اور تم جانتے ہو کہ رحمان بابا کا نام خمارہ سیکرٹ کورڈ ہے کورڈ نایت اہم موقع پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور مجاہد پر تشدد کر کے انہوں نے یہ نام دریافت کر لیا ہو اور اب اس کے ذریعے ہمیں پھنسانا چاہتے ہو سلیم نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا تارک نے کہا تم بچی طرح جانتے ہو کہ خار مجاہد سے خلف لیا جاتا ہے کب وہ کسی بھی حالت میں کوئی راز فاش نہیں کرے گا ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ پھکڑے جانے والے مجاہدین نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان تو دے دی لیکن اپنی تنظیم سے متعلق کوئی راز فاش نہیں کیا بیریورپ نے یہ مثال دے رو تمہارے ساتھ اس جیل میں کیا کچھ نہیں ہوا کیا تم نے زبان کھولی تھی نہیں میں جان دے دوں گا مگر زبان نہیں کھولوں گا سلیم کے لہجے میں عظم تھا اس میں گلچہ رسک ہے بگر اس طیبتی قیدی کی بات پر ہمیں اعتماد کرنا ہی پڑے گا تارک نے کہا بلفرض اس کی مدد سے ہم اس جیل سے فرار ہو بھی گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے کہاں ہمارے جو ٹھکانے تھے وہ انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکے ہیں ظاہر ہے ہم سڑکوں پر دندر آتے تو نہیں پھریں گے سلیم نے کہا جان سے نکل تو جائیں چھپنے کا کوئی ٹھکانہ بھی مل جائے گا تارک نے کہا سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر وہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے اگلا دن اور اس سے اگلا دن گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا تیسرے دن ہندوان کا کوئی تہوار تھا صبح سے دوپیر تک تمام قیدیوں کو اپنے اپنے بلاکس کی صفائی پر لگا دیا گیا اس سہوار کے حوالے سے قیدیوں کو کچھ ریائے دی گئی تھی جیل کے ہر بلاک میں قیدیوں کے لیے کھیلوں کا اعتمام بھی کیا گیا تھا تارک اور سلیم جس بلاک میں تھے وہاں دوسرے کھیلوں کے علاوہ والی بال کا بھی اعتمام کیا گیا تھا شام سات بجے والی بال کا فائنل تھا ایک طرف قیدیوں کی ٹیم تھی اور دوسری طرف جیل کے محافظوں کی تارک اور سلیم عام طور پر والی بال کھیلا کرتے تھے لیکن آج وہ ٹیم میں شامل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ان تماشائیوں میں شامل تھے جو گراؤنڈ کے چاروں طرف جمع تھے وہ دونوں کمبل اڑے کھڑے تھے کہ ایک اور قیدی ان کے قریب آ گیا اس نے بھی کمبل لپٹا ہوا تھا وہ تارک کے بالکل ساتھ مل کر کھڑا ہو گیا تارک نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا یہ وہی تبتی قیدی تھا وہ تارک کی طرف جھوک کیا اور اس کے کان میں اس طرح سرگوشی کی کہ قریب کھڑے بھی دوسرے قیدی کے کان تک آواز نہ جا سکے دائی طرف سے ٹائلیٹ کا ڈبلی او سی اپنی جگہ سیو اکھڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر گٹر میں گھس جانا گٹر کا تاؤفن تمہاری طبیعت کو ناغوار تو کرے گا لیکن جیل سے نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے جیل کی فصیل سے تقریباً سو گل دور گٹر کا ڈکنا کھوڑا ہوا ہے وہیں جاریوں میں ایک آدمی تمہارا منتظر ہوگا اس کا نام پشکر ہے وہ تمہیں تیار بستی میں چندن نامی ایک ہندو کے گھر پہنچا دے گا تمہیں اس وقت تک چندن کے گھر میں رہنا پڑے گا جب تک تم لوگوں کی تلاش کے ہنگامیں سرد نہ پڑ جائیں اس وقت صرف فصیل کی برجیوں کے محافظ چوکس ہے تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر ٹائلٹ تک جا سکتے ہو تارک اس کی تمام باتیں غور سے سن رہا تھا پشکر اور چندن کے نام سے ایک لمحے کو اس کے ذہن میں شبہ نے سروبا رہا تھا لیکن پھر اس نے تیبتی کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ ٹارچ رکھ لو کام آئے گی تیبتی قیدی نے کمال کے اندر ہار ڈال کر ایک پنسل ٹارچ اس کے ہاتھ میں دھما دی والی بال کا کھیل شروع ہو چکا تھا کھیل دیکھنے والے قیدی خار بال پر شور مچا رہے تھے تارک دوسری طرف کھڑے ہوئے سلیم کی طرف جھنگیا ٹھیک ایک منٹ بعد تیسرے ٹائلٹ میں پہنچانا اس نے سلیم کے کان میں سرگوشی کی تارک ایک سیکنڈ وہاں کھڑا رہا پھر وہاں سے اٹھ کر ٹائلٹ کی طرف چلا گیا اس طرف نیم تاریکی تھی مرگیوں کے ڈربو جیسے چھوٹے چھوٹے ٹائلٹ بنے ہوئے تھے جن کے اندر تاریکی تھی تارک دوسری طائلٹ میں گھوسیا اور پینسل ٹارچ چی روشنی میں ڈبلیو سی کا جائزہ لینے لگا سیمٹ کی ایک باری سل تھی جس کے درمیان میں سوراخ بنا ہوا تھا اس سوراخ کے دونوں طرف پیہ رکھنے کی جگہ تھی سیمٹ کی یہ سل گٹر کے اوپر فٹ تھی چاروں طرف ایک باریک سی جوری نظر آ رہی تھی جس سے انتظہ لگایا جا سکتا تھا کہ سل کو سیمٹ سے لگا کر جوڑا نہیں گیا تھا بلکہ ویسے ہی رکھی ہوئی تھی وجو کر اس سل کو اپنی جگہ سیلانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں تھی اور ویسے بھی سل بہت باری تھی ٹھیک ایک منٹ بعد قدموں کی آواز سن کر اس نے ٹارچ بجھا دی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تارک اس تاریکی میں ہلکی سی سرگوشی ابری اندر آ جاؤ تارک نے سلیم کی آواز پیچان کر جواب دیا سلیم اندر آ گیا تارک نے ایک بر پھر پنسل ٹارچ روشن کر لی اور سل کا جائزہ دینے لگا اس سل کو اٹھانا ہے یہ گھٹری ہمارے فرار کا راستہ ہے تارک نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا یہاں کھڑے ہونے سے ہی دماغ پھٹا جا رہا ہے اور تم وہ کے خلادت بڑھے ہوئے گھٹر میں اترنا چاہتے ہو سلیم نے کہا مجبوری ہے تارک نے سرگوشی کی اپنے کاز کے لیے ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا ہم ایک مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اور اب وہ مقصد ہمیں بنا رہا ہے وطن کی سرزمین کو خماری ضرورت ہے سمجھو یہ بھی خمارے لیے ایک امتحان ہے دیر مت کرو برسات مل کر یہ سل اٹھاؤ اس مرتبہ سلیم نے ذرا بھی ہشکچاٹ کا مظاہرہ نہیں کیا وہ دونوں مل کر سل اٹھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن سل کے چاروں طرف جھری اتنی پتلی تھی کہ انگلی بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی جس سے سل کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا تارک تارک کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا ایک ہونے میں لکڑی کا بالیشت بھر لمبا ایک ٹکڑا نظر آ گیا یہ دراصل ایک استعمال شدہ مسواق تھی جسے کسی نے یہاں پیکھ دیا تھا تارک نے مسواق اٹھا دی اور سل کو جھری میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا پہلی مرتبہ کی کوشش میں مسواق ٹوٹ گئی وہ دوبارہ کوشش کرنے لگا انگلیوں کے زور سے سل تھوڑی سی اوپر اٹھ گئی اب تارک نے بھی انگلیاں پھنسانے لگے اور وہ دونوں آج سا آج سا سل کو اوپر اٹھانے لگے سل اٹھتے ہی انتائی ناغوار بھو کا بھبکہ ان کے نتنوں سے ٹکرا گیا ان دونوں کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹی ہوئی محسوس ہوئیں تارک نے تارک کی روشنی اندر ڈالی محافظ اسی طرف آ رہے ہیں شاید انہیں کسی قسم کا شبہ ہو گیا ہے تارک نے تارچ بجاتے ہوئے سرکوشی کی تابون سے سلیم کے چیرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے لیکن وہ نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار میں لگے ہوئے سریوں پر پیر رکھتا ہوا گٹر میں اتر گیا محافظ کے باری قدموں کی آواز لمہ بنمہ قریب آتی جا رہی تھی تارک جوتی سیڑی پر روک گیا اس نے ایک پیر دیوار میں لگے ہوئے سیڑی نمان سریے پر رہنے دیا اور دوسرا پیر مخالف دیوار کے ساتھ جمع کر دونوں آتوں سے سیمڑ کی باری سل کو اپنے اوپر کھینچنے لگا سل خاصی باری تھی وہ کسی قسم کی آواز بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اسے سل کو کھینچنے میں مزید دشواری پیش آ رہی تھی سلہ اسے اسے اپنی جگہ پر آ رہی تھی محافظ کے قدموں کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی سل میں چھتا ہی انچ کے قریب چوری رہ گئی اور اس چوری سے خلقی سی روشنی دیکھ کر تارک کو سینے میں اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا وہ محافظ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی تھی تارک نے سل کو آخری مرتبہ خلقہ سا جھٹکا دیا سل آواز کیے بغیر اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی اس کے بعد صرف ایک سیکنڈ بعد ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی کا باری پیر سل پر پڑا ہو تارک کے رونگتے کھڑے ہو گئے اس نے اپنا سانس تک روک لیا اسے اپنے سر پر دھماکے ہوتے ہوئے پیسوس ہو رہے تھے رامو وہ دونوں کہیں بھی نہیں ہیں تمام ٹائلٹ بھی خالی پڑے ہیں اور یہ دو کمبل مجھے وہاں پڑے ہوئے ملے ہیں ایک محافظ کی آواز تارک کی سما سے ٹکرائی اور اس کے فوراً بعض سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی تارکی شرٹ پسینے میں تر تھی اس کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ کی تھانگیں لڑتنے لگی اور وہ اپنے آپ کو سنبھالے آئیس 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 آ لوہے کے سریوں پر دیچے اترنے لگا سیٹیوں کی آوازیں بات روم کے آس پاس ہی گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی سر پر شت ہونے کی وجہ سے تارک کو یہ آوازیں دبی دبی محسوس ہو رہی تھی البتہ دوڑتے ہوئے باری قدموں کی دمک سر پر بہت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی تارک دیوار میں لگے ہوئے آئینی سریوں پر قدم جماتا ہوا آئیس آئیس آئیسہ نیچے اتر رہا تھا اس کے آدھ نمی میں تر تھے اسے اندازہ نہیں تاکہ یہ نمی پسینے کی تھی یا غلازت کی چھٹی سیڑی سے نیچے اترنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کا پیر کیچڑ میں دھنس گیا ہو اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سیڑیاں ختم ہو گئی تھی اس کا پیر کیچڑ میں دھنس تھا چلا گیا اور بلاخر اس کا پیر ایک جگہ ٹیک کیا اس نے دوسرا پیر بھی نیچے رکھ لیا وہ پنڈلیوں تک کیچڑ میں دھنسا ہوا تھا سلیم اس نے نائے تھی مدم سرگوشی میں سلیم کو بکارا بیس طرف ہوں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلے آؤ جواب میں سلیم کی بہت تلکی سرگوشی سنائی تھی تارک کی اندازے کے مطابق سلیم اسے تقریباً پانچ فٹ کے فاسے پر تھا تارک ابھی قدم آگے بڑھانے کے بارے میں سوچی رہا تک اسے سر کے این اوپر قدموں کی دھمک سنائی دی اس کے ساتھ ایک چیخ ٹیوری آواز اس کی سما سے ٹکرائی ارے رامو یہ دیکھ یہ و سی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے مجھے لگتا ہے وہ لوگ گٹر میں اتر گئے ہیں تارک کے رنگتے کھڑے ہو گئے سنسری کی ایک لہر پورے جس میں تھوڑ گئی دوسری علم میں ایسی آوازیں سنائی دی جیسے ڈیو ڈیو ڈی والی سیمنٹ کے اس باری سل کو اس کی جگہ سے ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو تارک نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا سل اپنی جگہ سے تھوڑی سی کھٹ گئی تھی اور جیل کی سائرن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی شور کی بہت سی دیگر آوازیں بھی اس کی سما سے تکرہ رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تلاش زور و شور سے شروع ہو چکی تھی تار جلاو اور نیچے جان کر دیکھو اوپر سی ایک آواز سن کر تارک جیسے ہوش میں آ گیا اس نے تارکی میں اتر اتر دیکھا پھر دونوں ہاتھ دیوار پر جمع کر اس طرف بڑھنے لگا جس طرف سے سلیم کی آواز سنائی دی تھی دو قدم اٹھا کر وہ گٹر کے اگلے بند حصے میں داخل ہو گیا دیکھ اسی لمحے روشنی کے ایک حالہ اس جگہ پر پڑا جہاں چند سیکنڈ پہلے وہ موجود تھا وہ آواز پیدا کیے بغیر مزید آگے سرک تھا چلا گیا اور سلیم کے پاس پہنچ گیا تب فون سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور گٹن سے سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی دیچے اتر کر دیکھو اگر وہ لوگ گٹر میں اترے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے تارکی روشنی میں دھدر آ جائیں گے اوپر سے ایک آواز سنائی دی نیچے گلازت بھری ہوئی ہے میں اس میں کیسے اتر سکتا ہوں دوسری آواز سنائی دی اگر تو میں اپنی نوکری بچانی ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا جلدی کرو پہلی آواز ابری اس مرتبہ لیج میں نہائیس غصہ تھا ٹھیک ہے مائی باپ دوسری آواز بے بسی تھی تارک نے سلیم کا بادو پکڑ کر دبایا وہ دونوں آجسہ آجسہ دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تقریباً پانچ گز کے بعد گٹر کی یہ سرنگ دائیں طرف مڑ گئی وہ دونوں اس طرف گومے ہی تھے کہ سرنگ میں روشنی دکھائی دی گٹر میں اتنے والا محافظ غالباً آخری سیڈی پر قدم رکھے اس طرف روشنی ڈال رہا تھا کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی یہاں کوئی نہیں ہے آوازدار میرا خیال ہے وہ لوگ گٹر میں نہیں اترے بلکہ کسی اور طرف گئے ہوں گے ممکن ہے ابھی تک جیل ہی میں کسی جگہ چھوپے ہوئے ہوں اور باہر نکلنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوں انہیں جیل ہی کے کونوں میں تلاش کیا جانا چاہیے گٹر میں اترے ہوئے محافظ نے چیخ کر کہا تارک اور سلیم اپنے جے کا پر سانس روکے بے ایسو حرکت کھڑے تھے کچھ دیر بعد جب اوپر سے ڈیو سی کی باری سل رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو دونوں نے اچمنان کا سانس لیا اس تیمچن نے کہا تھا کہ جیل کی فصیل کے بعد ہمیں تقریباً سو گز کا فاصلہ تہہ کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں فصیل یہاں سے تقریباً بیس گز دور ہے اب جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اگر ان لوگوں نے باہر بھی محافظ بھیئی دیئے تو گٹر سے نکلتے ہی دھر لیے جائیں گے تارک نے کہا تارک نے آدمے پکڑی میں پینسل تارش روشن کر لی اور اس کی مطمئن روشنی میں وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گٹن میں اصافہ ہو رہا تھا اور انہیں سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی ایک جگہ گٹر کی سرنگ بائیں طرف مڑ گی تارک کی اندازے کے مطابق وہ اب تک تقریباً اسی گز کا فاصلہ تہہ کر چکے تھے اور انہیں چالیس پچاس گز کا فاصلہ مزید تہہ کرنا تھا وہ روکے بغیر آگے بڑھتے رہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گٹن کم ہو رہی تھی بلا کر وہ ایک جگہ روک گئے یہاں تادہ ہوا آ رہی تھی تارک نے تارک کی روشن میں ادھر ادھر دیکھا دیوار میں ایک جگہ لوئے کی سلاکیں سیڑھیوں کی طرح لگی ہوئی نظر آئیں وہ اس دیوار کے قریب پہنچ گیا تارک نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا بہت دور آسمان پر ستارے جل ملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے تم میرے پیچھے آو تارک کیا تو وہ آہنی سریوں پر چڑھنے لگا آخری سیڈی پر پہنچ کر وہ روک گیا اور بڑی اتیاز سے گردن باہر نکال کر چھانکنے لگا اس کے چاروں طرف تارکی اور جاڑیاں پھیلی ہوئی تھی سامنے اور دائیں بائیں خاصے فاصلے پر روشنیاں جگمگاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس نے پیچھے گردن گھما کر دیکھا جیل کی اونچی دیوار پر جگہ جگہ بنے ہوئے واشچاورت میں بھی ٹوشنی نظر آ رہی تھی پشکر تارک نے تاریکی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی سناٹے میں کوئی آواز سنائی نہیں تھی دوسری ملتبہ سرگوشی کے جواب میں دائیں طرف تقریباً دس گلز کے فاصلے پر جاڑیوں میں سرد سرہ اٹھوبری اور ایک سرگوشی سنائی تھی تاریک بابو میں اس طرف ہوں بھر آ جاؤ سلیم تاریک نے نیچے دیکھتے ہوئے کاؤر گٹر سے باہر آ گیا اس کے بعد سلیم بھی گٹر سے نکل آیا وہ ان جاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جہاں سے سرگوشی سنائی تھی تاریکی میں اس شخص کے چیرے کے نقوش دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن وہ ایک دوبلا پتلا اور دراز گامت آدمی تھا اس طرف تیزیز قدم اٹھاتے ہوئے چلو پش کرنے کا وہ دونوں اس کے پیچھے تیزیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگے انہوں نے جاڑیوں میں ابھی تقریباً پچاس گز کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ دائیں طرف سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمس کی روشنیاں دکھائی تھی وہ گاڑی تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی بھاگو یہ پولیس ہے پش کرنے کا اور تیزی سے ایک طرف بھاگ اٹھا تارک اور سلیم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ دگا دی جیپ قریب آ رہی تھی ہچانک سلیم کا پیر جاڑیوں میں علجا اور وہ موہ کے بل گرہ اٹھ کر بھاگا ہی تاکہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونجوٹی اس کے ساتھ ہی سلیم کی فلک شگاف چیخ تارک کی سما سے ٹکرائی اس نے روکر پیچھے دیکھا سلیم گر چکا تھا تارک دوڑ کر اس کے گریب پہنچ گیا سلیم کی جسم میں تین چار گولیاں لگی تھی تارک نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو سلیم کھڑا کر رہ گیا تم بھاگ جاؤ تم بھاگ جاؤ تارک میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا میرے جسم میں کئی گولیاں پیو سو چکی ہیں میرے خیال دل سے نکال دو فتن کو تمہاری ضرورت ہے بھاگ جاؤ یار شلطی کرو بھاگ جاؤ یار شلطی کرو بھاگ جاؤ یار شلطی کرو